سب سے پہلے یہ پلیس والے نہیں جینے دے رہے ہیں اگر فاصلے میں بھی کھلو جائیں تو وہ کہتے ہیں باگ جو دفع ہو جو یہاں کیوں آئے ہیں دفع ہو جو گھا ایک کمرے میں دستہ جیز جا کے بیٹھیں گے تو کیا کھائیں گے کیا کریں گے کرونا زیادہ آئے گا یا کم آئے گا میرے دو بیٹی ہے ایک بیٹا ہے ٹھیک ہے میری وائف ہے والدہ ہے والدہ ہے ٹھیک ہے نا تو پیٹ پالنے والی تو بات جھوٹی ہے دس دن سے فارق بیٹھیں گھر سے گھون آ رہا ہے بیل آئے ہیں ٹھیک ہے چینی لینا ہے کیوں لینا ہے میں نے کہا کوئی ادھر سے مداد والا نہیں ہے اس نے بلا کسی نے کوئی نہیں آئے آکے پوچھا ہی نہیں ہے کسی نے کالی اکان میں مریض ہوتا سنب بیماری نہ چمڑے اندر بیکن کی کھاؤں کوئی چیز ہی کونی ہے کوئی لبس ہی نہیں کونی ہے نہیں مزدوری کالات خراب ہے بہت زیادہ ہی سارا جوئے نئے سے بھوکے ننگا بس پر تہرے تھے بختون کو آتے ہیں انتے ہیں ایپٹ آباد اچھا ایپٹ آباد سے یہاں روزی روٹی کمانے آئے ہیں لیکن اب آپ کو مزدوری نہیں مل رہی ہی ہاں کام نہیں تھا حکومت کی طرف سے کوئی تعاون کیا جاتا ہے بات وہ حکومت کی طرف سے نہیں بہتے لوگ کچھ دے دیتے ہیں کبھی دو تو کبھی چار دو کسی نہیں پائن کرتے ہیں لیکن دیاریاں آپ کی نہیں لگتے ہیں لاکڈن کے لاکڈن کے پہلے بھی کوئی کالاک گزارہ تھا مگر آج بلکل جانا لاکڈا ہے تیرو چھوڑے دنوں کے بلکل ایک دن نہیں لگا جانا ایک دیاڑی نہیں لگتے کمشہ مارکیٹ کس بھی تھانے پر رکشہ باند کھا دیتے ہیں پگڑتے ہیں رکشہ وانوں کو مسئولی نہیں کرنے دیتے ہیں تو پھر کیا اس کے خرابی کے ذمہ دار کون ہے یہ موٹروے والوں کا کام ہے نا کبھی بینک جمع نہیں کارا یا کمہ کا کام بنتا ہے اگر بینک نہیں جمع کارا تو ان کو یہ آرڈر نہ دیا جائے کہ وہ چلان کریں اسلام علیکم میں ہوں حیدر شرازی کرونا وائرس کے بعد شہروں کو لاکڈون کر دیا اس لاکڈون کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر دہاری دار اور مزدور طبقہ ہے آج میں دہاری دار طبقے سے مزدور طبقے سے ٹرک ڈرائیور سے بات چیت کروں گا ٹیکسی ڈرائیور سے بات چیت کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کن مشکلات کا شکار ہیں اور ان مشکلات کو ہم انڈویجوال سطح پر کیسے حل کر سکتے ہیں تو آئیے ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں اسلام علیکم جناب آپ کا نام کیا ہے میرا دوسرا عبدالکریم عبدالکریم بھائی یہ بتائیے کہ لاکڈون کے بعد اب کیا مزدوری مل رہی ہے سارا لکڈون کیا لاکڈون کے پہلے بھی کوئی لاکڈون کی زیادہ تھا مگر آج بلکل جانا لکڈ تیرہ چودہ دنوں کے پہلے بلکل ایک دن نہیں لگا جانا ایک دیاری نہیں لگیا اللہ اتنے خراب ہو جاتے کہ جتنے کوئی سالنیات سے زیادہ جانا مہینے میں پندرہ دن لگتے ہیں مہینے میں پندرہ دن لگتے ہیں تو ڈیلی کے آپ کتنا یعنی ایک دن کے دیاری کتنی ہیں بارہ سر دیاری بارہ سو رو بیاری آپ کا نام کیا ہے ایاز بھائی آپ کہاں سے آئے سوات سے کو ہارٹ سے یہاں مزدوری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو یہاں پر مزدوری ہے ملی ہے آپ کو مل رہی ہے آج کل پیڑا مل رہا لیکن آج کل جو ہی نا آج کل نہیں مل رہی تو کیسے پھر گزارہ کرتے ہیں بس وہ کچھ دیزنا میں تائے بروٹی موٹی کا سکتا ہے اچھا تو تاون کوئی حکومت کی طرف سے ہوئے کوئی ابھی ان دنوں میں کچھ آج کل اتنے در لوگ زیادہ پیڑتا ہے اس کے وجہ سے لیکن کچھ ملتا ہے کچھ ملتا ہے اچھا شکریہ محمد شفی صاحب سے بات کرتے ہیں یہ بھی مزدوری کے لیے باہر نکلے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ کیا مزدوری آج کل مل رہی ہے اچھا تو کیسا پھر گزارہ کر رہے ہیں پس کیا کروں پہ مجبوری اکرائے میں کمرے کا قرائے بھی دینا ہے دوہزار پر مینے کا بہت پرس ہے اچھا تو آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے میں پختون کو آتے ہوں دلے اب ایپ ڈاباد اچھا ایپ ڈاباد سے یہاں روزی روٹی کمانے آئے ہیں لیکن اب آپ کو مزدوری نہیں مل رہی ہی ہاں کام نہیں کرتے ہیں حکومت کی طرف سے کوئی تاون کیا جاتا ہے لیکن دیاریاں آپ کے نہیں لگتے ہیں شکریہ فیصل آباد سے آئے ایک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے فیصل آباد سے یہاں مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہاں مزدوری ہے بلکل دس دن سے بھیجر کوئی مزدوری نہیں ہے چوک میں آتے ہیں کوئی تو پیسے یا چاوال دینے آتے ہیں پلیس والے سب سے پہلے یہ پلیس والے نہیں جینے دے رہے اگر فاصلے میں بھی کھلو جائیں تو وہ کہتے ہیں باگ جو دفع ہو جو یہاں کیوں آئے ہیں دفع ہو جو گھر چلے جو جو چاوال دینے آتا ہے یہاں کو پیسے دینے آتا ہے ٹھیک ہے نا یہ در بیٹھنے نہیں دے رہے تو کام کی تو دور کی بات ہے نا وہ خالی بیٹھنے نہیں دے رہے تو نہ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے جس کے پاس جاؤ وہ کہتا باگ جل جاؤ اپنے گھر جاؤ ایک کمرے میں دستہ جی جا کے بیٹھیں گے تو کیا کھائیں گے کیا کریں گے کرونا زیادہ آئے گا جہاں کم آئے گا تو یہ بتائیے کہ اس سے آپ کتنے گھر والوں کی مدد کر رہے ہیں پیٹ پال رہے ہیں میرے دو بیٹی ہے ایک بیٹا ہے ٹھیک ہے میری وائف ہے والدہ ہے والد ہے ٹھیک ہے نا تو پیٹ پالنے والی تو بات جھوٹی ہے دس دن سے فارق بیٹھیں گھر سے فون آرہا ہے بل آئے ہیں ٹھیک ہے چینی لینا ہے کیوں لینا ہے میں نے کہا کوئی ادھر سے مداد والا نہیں آیا اس نے بولا کسی نے کوئی نائی آکے پوچھا ہی نہیں ہے کسی نے بالکل فارق بیٹھے ہیں تو ادھر سے پیسے بیزیں میں تو خود دس دن سے یہ دیکھو چاول لے آکے گھوم رہا ہوں آج ہی ایک بندے نے چاول دی ہیں روٹی کے در سے لیں گے پلیس والے خاص کر کے پلیس والے نہیں جینے دیر اچھا پر سید بادشاہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائیے کہ کوئی مزدوری ہے آج کل نہیں مزدوری کا لات حراب ہے بہت زیادہ سارا جو ہے نیسے بھوکے ننگا بس پھرتے رہتے ہیں ادھر پلیس والے بھی اس کو نہیں چھوڑتے اس چھوک میں ڈھنڈے مار مار کر بس بھگا دیتے ہیں تو کن مشکلات کا شکار ہے مشکلات کا یہ شکار ہے کہ ادھر جو مزدور ہے وہ مزدوری واسطے بیٹا ہوئے اگر ادھر کوئی خدا واسطے بندہ آ جاتے کوئی زکاة خیرہ دیتے اسی سے بھی بھگا دیتے ہیں پلیس والے لوگ اس کو کسی کو بھی چھوڑنے نہیں دیتے ہیں یہ پاہ میں اس کو برا لگتے ہیں کہ اگلے کو کیوں ملتے ہیں ہم لوگ کو کیوں نہیں ملتے ہیں میں تو سیدھا صاحب بات کرتا ہوں اللہ سے ڈرتا ہوں کسی انسان سے نہیں ڈرتا ہوں یہ لوگ زیادی کرتے ہیں اچھا نہیں کرتے پاہ میں چاہے حکومت ہو چاہے جو بھی خاکہ وردیس نے پہنا ہوئے اچھا لوگ نہیں ہے برا بندے ہیں اچھے وہ ہوتے ہیں دوسرے غریب تیسہ دین رات کر لیں اگر اس کی آتھ اسے نہیں ہو سکتے وہ بندہ بھی چھوک جاتا ہے آج کل نہیں آتا ہے اس نے میں وہ پیسے روڑا کر کے کھا لیا شکریہ پاہ میں ڈیڑھ لاک تھا جتنے میں جی اممہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کن مشکلات کا شکار ہے بچہ کوئی کھانے ہیستے چیز کو نہیں ہے کالے یرکانی مریضہ کوئی کمائی اللہ کوئی نہیں ہے بوڑی ہو تو کم شم نہیں ہونا پیسہ پائی کوئی نہیں ہے کیا کھاؤں کے در جوہاں ادھر کہنا ہے کالے یرکان میں مریض ہو تو سنو بیماری نہ چمڑے اندر بیکئے کی کھاؤں کوئی چیز ہی کو نہیں ہے کوئی لب سیلہ ہی کو نہیں ہے اچھا آپ پہ یرکان کے مریض ہیں تو اس دوران کچھ مزدوری میند کے لیے کیا ہے گھر والوں کے کچھ بھی نہیں حکومت کی طرف سے کوئی مدد کی جائے رہی ہے کوئی بھی نہیں کہنے جی تارہ تو سنو اپنا میں لیاوا تیا سے کوئی مدد نہیں کر رکھنے اندر سو ڈارہ کدیہ زمانہ نہ پیون دادے نہ وقت نہ سو سو سورے پناہا کے دیتا وہ اس وچ کے بے کی تھا میں اس وقت خنہ پل اسلام آباد کے قریب موجود ہوں میرے اقب میں ایک بڑی تعداد میں مزدور کھڑے ہیں جب میں نے ان سے بات کی کہ آج کل کیا آپ کو روزگار مل رہا ہے تو سب سے پہلا یہ جواب تھا کہ روزگار تو نہیں مل رہا لیکن دوسرا اس کے ساتھ ہی پولیس کے جانب سے انہیں تنگ کیا جا رہا ہے یہاں پر لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ ہم راشن تقسیم کریں گے جو مزدور طبقہ ہے دہاڑی دار طبقہ ہے اس کی مدد کی جائے گی لیکن یہاں پر پولیس کے جانب سے بہت زیادہ پریشان کیا جاتا ہے دہاڑی دار طبقات کو اور اس وقت یہ دیکھئے ایک شخص آیا ہے روزگار کے لیے کہ آپ آئیں اور آپ میرے ساتھ مزدوری کے لیے چلیں تو یہ بڑی تعداد میں اس کے پیچھے مزدور جا رہے ہیں جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ روزگار ملے لیکن روزگار ہے نہیں روزگار کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں ان رکشہ چلانے والے کن مسائل کا شگار ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے جناب میرا نام عویس عویس بھائی اس دوران کیا مزدوری مل رہی ہے بہت مشکل ہے اچھا سواریاں نہیں ہوتی یا کیا ایشو ہے سواریاں بہت کام ہوتی ہیں مطلب تین سو چار سو کردکے چلے جاتے ہیں اور بات یہ ہے اور پولیس والے کون سے نہ وہ ہم کو روپے ہیں کہتے ہیں جی چلان ہوگا دو ادار کا تین ادار کا چلان ہوگا پھر اس کے بعد رکشہ بھی بند کر دیتے ہیں پولیس لینڈ پہ کمیشہ مارکیٹ اس بھی تھانے پہ رکشہ بند کر دیتے ہیں پگڑتے ہیں رکشہ وہ انہوں کو مزدوری نہیں کرنے دیتے ہیں چلان بھی جامعہ جائے پھر بھی بند کر دیتے ہیں اچھا چلان بینک میں کیا کیا ایشوز ہیں یہ دیکھیں نا یہ چلان ان کے پاس ہیں میرے پاس بھی چلان ہے یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں اچھا چلان یہ دیکھیں چلان بھی یہ کار دیتے ہیں چلان یہ کار دیتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے چلان ہمارے پاس ہے بینک میں جائیں بینک میں جائیں تو چلان جمع نہیں ہوتا نہیں ہوتا اچھا چلان ہمارا ایڈی کارڈ چلان ہے میرے جی ایڈی کارڈ چلان ہمارے پاس ہمارا کوئی پروف میں تو پھر کیا اس خرابی کے جمعہ دار کون ہے یہ موٹر وے والوں کا کام ہے کبھی بینک جمع نہیں کارا یہ حکومت کا کام بنتا ہے اگر بینک نہیں جمع کارا تو ان کو یہ آرڈر نہ دیا جائے کہ وہ چلان کریں اچھا اور دوسرا اس ان دنوں میں آپ کو کون کون سی زیادہ مسائل کا شکاہ نہیں یا کون کون سے مسئلہ ہیں مسئلے ہیں مسئلے باہر والوں کو بھی مسئلے ہوتے ہیں مال بچوں کے جو روٹی کمانی بہت مشکل ہے اس دور چلیں آپ کا بہت شکریہ جناب دہاری دار اور مزدور طبقے کی آپ نے گفتگو سنی اب آپ اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ آپ کو سمجھ آجے کہ ان کے مسائل کیا ہیں تو لہٰذا ان کے مسائل کو سمجھتے ہوئے اب ان کی آپ مدد کریں اگر راشن کا بدوست کر سکتے ہیں تو وہ کریں اسے کیونکہ سب سے زیادہ مشکلات کا شکار یہی طبقہ ہے اس کی گفتگو آپ نے سنی اگر آپ کو مزید ویڈیو دیکھنی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں بھی اہم ترین ویڈیوز آپ تک لاتا رہوں آج کے لیے اسلام آباد سے اتنا ہی خوش رہیں مسکراتے رہیں